ناظرین کے لیے بھی بتائیں کہ اوپوزیشن بار بار کہتی ہے انہوں نے کلبوشن یادیف کو این آر او دیا ہے کیا واقعی این آر او ملے گا اس سے دیکھیں اس میں تو زاری بات ہے ہماری کوئی گلوبل کمیٹمنٹس ہیں وہ جو آئی سی جے میں کیس لگا ہوا ہے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو جو ہے وہ پبلک جو ایکسیس نہیں دے رہے جو ایکسیس دینی چاہیے ہماری یہ گلوبل کمیٹمنٹ ہے جو ہمیں فلفل کرنی ہے کیونکہ ویسے تو ہم چاہتے تو نہ آئی سی جے میں جاتے ہم کیونکہ بڑے ہائی گرونڈ میں کھیل رہے تھے اب انہوں نے کہا ہے جی کہ نہیں آپ ان کو کانسلر ایکسیس دیں اب وہ ہمیں دینی پڑ رہی ہے اس کے لیے پھر یہ قانون سازی کرنی پڑ رہی ہے یعنی اس قانون کے تحت کلبوشن یادیف جو ہے وہ اپنی اپیل کا حق اسے حاصل ہو گیا ہے جی وہ تو ہم اس کو ویسے بھی کہہ رہے تھے کہ وہ ہائی کورٹ میں اپلائے کر سکتے ہیں اپیل کر سکتے ہیں لیکن ان کی حکومت نہیں کرواری تھی سو بیسیکلی وہ انٹرنیشنل لاؤ کے پیرامیٹر سے کھیل رہے تھے سو وہ جو انڈینز ہیں وہ یہ کوئی بھی حکومت ہوتی شاید یہ ہمیں کرنا پڑنا تھا بیشہ پیپلز پارٹی ہوتی جو بھی ہوتے سو یہ چیز جو ہے اس کو لیکن جو پوائنٹ زیگنز آپ بھی بات کر رہے ہیں وہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بیسیکلی ڈائلوگ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ جو تبدیلیاں کر رہے ہیں اتنی تیزی سے تبدیلیاں کر رہے ہیں جوائنٹ سیشن بلا لیا آپ کنسنسس ہے نہیں ہے شور و غل میں سارا لاؤز جو چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں تو جس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اگر پارلیمنٹ بھی ایک ایسا فورم ہے جس میں عوام کی آواز نہیں بلاند ہوتی تو پھر کہاں بند ہوتی ہے یہ وزرائے آزم ہمارے وزیراعظم تو میڈیا کو بھی آویلیبل نہیں ہے کون ہے جو وزیراعظم کو سوال کرتا ہے مجھے تو پڑی تکلیف ہوتی ہے از سیٹیزن آف دس کنٹری کہ جب وہ میڈیا کو سوال کرنے نہیں دیتے اتنے مینج طریقے سے انٹرویوز ہوتے ہیں اور سوال ہوتے ہیں جو تلق سوال کرتا ہے وہ نیکس ٹائم جاتے ہی نہیں ہیں یہ کیا بات ہوئی آپ نے ایک ڈیموکریٹک پروسس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کو بولنے کی ازادی بھی دیں لوگوں کو اکسیسیبل ہوں بہت زیادہ تاکہ لوگوں کی آوازیں سنی جائیں اور بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں اور یہ پریشر ککر والی انہوں نے صحیح مثال دی ہے ہمیں اگر واقعی اپنی سوسائیٹی کیونکہ جتنے فائنینشل چیلنجز بڑھ رہے ہیں سوورینٹی تو ساری ہم نے بیچ دی ہے پانچ سو ملین ڈالر ایک بلین ڈالر آئی ایم ایف سے لینا ہے اور ہم جو اس وقت تب وزیراعظم بھی خاموش ہیں یہ تو ہم نے سارا کچھ آئی ایم ایف کو دے رہے ہیں بسیکلی تو ملک وہ چلا رہے ہیں وہ جیسے مرضی جو ہے وہ ایکنومک اشاریے چلتے رہے ہیں سی پیک والے اننسمنٹ نہیں کر رہے ہیں انہوں نے سی پیک آثورٹی کے ہیڈر لکھ لکھ تھگ گئے ہیں وہ چائنیز کہتے ہیں آپ اپنے پیسے لگائیں ہم مزید پیسے نہیں لگا سکتے ہیں سوڈیشن is not that comfortable جتنی حکومت پریزنٹ کرنے کچھ کر رہی ہے اور پیسے کہاں سے آئیں گے